اسلام علیکم ناظرین میں یاسر اتخار آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو فیس ٹو فیس میں سیدھی بات حکمت کے ساتھ جہاں ہم بات کر رہے ہیں آج اس اپیسوڈ میں پاپولیشن یعنی کے بڑھتی ہوئی آبادی پر اور زید صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں زید صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا السلام علیکم رحمت اللہ ناظرین ہم زید صاحب سے بات کر رہے تھے پچھلے اپیسوڈ میں جہاں پر پچھلے اپیسوڈ کو میں نے ختم کیا تھا وہاں پر ایک بہت ہی انٹریسٹنگ سی بات تھی کہ ایک پوری کانسپریسی ہے اس کے تحت پوپولیشن کو نہ بڑھنے دینا آئی جانتے ہیں زید صاحب سے کہ کیا ہے وہ کانسپریسی لیکن آپ اگر گوھر کریں جو ویسٹ کی پوپولیشن کا سٹرکچر ہے جس طرح سے ٹرینڈز ہیں یہ ساری کانٹریز جو ایک زمانے میں تو انہوں نے حکومت کی ورلڈ کے الگ الگ حصوں میں پھر بعد میں اپنی یوروپ میں سمٹیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے ایمپیریلسٹک ایمبیشنز رہے کئی کانٹریز کے لیکن یہ کانٹریز کا ایک انٹرنسک پرابلم آگیا ہے ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے سوشل سٹرکچر کی وجہ سے جو ان کے اندر ویلیو سسٹم ہے جس کا انیلیسز ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں کیا تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ہجاب کے تعلق سے آپسینٹی کا کلچر ہے ایکسپوزر کا کلچر ہے انٹرمنگلنگ کا کلچر ہے اس کے آؤٹپوٹس کیا کیا ہیں میں ذرا ایک ریکیپ کرا رہا ہوں وہ چیز اس کے آؤٹپوٹس یہ ہے کہ کس طرح سے ان کی پاپیلیشن تقریباً آدھی آج آؤٹ اف میریج باون ہو رہی ہے کس طرح سے ان کے کئی سارے پرابلمز ہیں اب یہ جو ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے سسٹم اپنایا وہ سسٹم کا ایک نیچرل آؤٹکم تھا کہ ان کی پاپیلیشن ڈکلائن پر آنی تھی اور آئی ظاہر سی بات ہے اگر آپ عورتوں کو ورک پلیسز میں بھیجوں گے انہیں کام بھی کرنے کہوں گے اور کام بھی کرنے ہیں وہ اور ساتھ میں کہوں گے کہ پریگنن بھی ہونا ہے ڈیلیوری بھی سنبھالنی ہے بچوں کی پروریش بھی کرنی ہے یہ ساری ریسپونسبلیٹی بھی سنبھالنی ہے it's not going to happen تو ان کی پاپیلیشن on a ڈکلائن آ چکی ہے جس بیلنس ہو گئی ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ساری فیملی پلاننگ کیمپین اپنی کنٹریز میں اس طرح سے نہیں پروموٹ کی جیسے third world countries اور developing countries میں پروموٹ کرتے ہیں وہ جس طرح سے وہ آگے بڑھاتے ہیں اس طرح سے ان کی کنٹریز میں نہیں ہوتی ان کی کنٹریز میں on the contrary کسی کے اگر بچے زیادہ ہو تو اس سے tax benefits ملتے ہیں یعنی اگر آپ کے اور بچے ہوں گے تو آپ کو اور tax benefit ملے گا یہ tax benefits کا structure رکھا گیا تاکہ لوگوں کے لیے indirect encouragement ہو کہ جس کے ذریعے وہ اور بچوں کو پیدا کریں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا outcome یہ ہے کہ وہ countries in spite of immigration وہ countries کے اندر immigration جو بڑھا اور جو immigrant population بڑھ رہی ہے وہ immigrant population کے بڑھنے کے باوجود جو overall جو picture ہے وہ یہی دکھ رہا ہے کہ ان کی خود کی original populations کم ہو رہی ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز in comparison جو rest of the world ہے جو developing countries ہے ان کی جو strong growth ہے اور جو ثابت ہو گیا ابھی یہ بات اگر ہم آج سے دس پندہ سال پہلے بات کر رہے ہوتے تو کسی کو یہ بات سمجھنا شاید دکھت ہو سکتی تھی لیکن ابھی کیوں دکھت ہو مجھے نہیں پتا کیونکہ ابھی تو یہ بات انٹرنیشنل ہی ثابت ہو چکی ہے کہ انڈیا اور چائنا emerging superpowers جو بن رہے ہیں world کے وہ اپنی population کی strength پر بن رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک obvious بات دکھ رہی ہے اب کیسے ان کو control میں لائے جائے کیسے یہ ساری countries ان سے اور آگے اگر بہت زیادہ بڑھ گیا اگر نمک کے برابر کوئی باقی رہتا ہے تو ان کی کیا حصے دنیا میں بچے گی تو یہ ایک انڈریکٹ چیز ہے جو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے لیکن مجھے یہ بات اس لئے سرپرائزنگ لگتی ہے کہ کیوں کنٹریز اتنی سمپل سی بات نہیں سمجھ سکتی جگہ کی پرابلم نہیں ہے بھئی انڈیا کی پوپلیشن نہیں اگر پوری دنیا کی پوپلیشن ہمارے ایک سٹیٹ میں بستی تو بھی کوئی جگہ کی پرابلم نہیں ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیوں اتنی کومنسی بات ہیں دوسرے لوگ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں سکتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا بھر کی ریسرچیں کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ بات پتا ہی ہوگی تو اس کے اندر کئی ویسٹڈ انٹریس ہوتے ہیں کئی سارے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے لوگوں کے بڑے بینیفٹس کو بیش دیتے ہیں کئی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک بڑی وجہ ہمیں دکھ رہی ہے سیکنڈ وجہ جو ہم نے آپسین کلچر کا انیلیسس کیا کہ جو آپسینٹی کا کلچر ہے وہ آپسینٹی کے کلچر میں کتنے سارے پرابلمز ہیں اب وہ کلچر وہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے وہ ان کنٹریز میں بگ ٹائم ایمپورٹ ہو رہا ہے جو آپسینٹی کا کلچر ہے جس کے اندر عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک رائٹ ہے کہ آپ جا کے اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر کیا کیا اس کے انڈ ریزلٹ پیدا ہوں گے جو ان کی کنٹریز میں دیکھ چکے ہیں یہ چیز ساتھ میں اسی کمپین میں نہیں ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپسینٹی کا کلچر جو آیا ہے وہ کلچر کو سپریڈ ہونے سے روکنے والی کونسی چیز ہے بچے جیسے مان لیجے کہ اگر کسی کو زنا کرنا ہے غلط چیز کرنی ہے تو وہ کونسی چیز ہے جو اس کے لئے سب سے بڑا پرابلم بن سکتا ہے وہ یہ کہ بچہ ہو گیا تو تو یہ بچے کا پرابلم وہاں تو ویسٹ کی پوزیشن تو ہم نے دیکھا ہے کہ almost 50% population out of marriage born ہو رہی ہے لیکن یہ یہاں پر پھر بھی آج پرابلم سمجھایاتا ہے تو یہ جو پرابلم سمجھایاتا ہے اس کے اندر کونسا طریقہ تھا جو اسے unlock کر سکتا تھا وہ چیز تھی birth control اور birth control methods کے ذریعے یہ چیز unlock ہو سکتی یہ الگ بات ہے کہ سارے کے سارے birth control methods کہ ہم evaluation لیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے سارے کے سارے birth control methods ہیں ان کی وجہ سے کتنے سارے medical problems create ہو رہے ہیں اور جسے publicize فرسے نہیں کیا جا رہا ہے تو ہم وہ دیکھیں گے بہت ڈیٹیل میں اس میں دو چیزیں خاص ہیں کچھ تو temporary چیزیں ہیں کچھ ایسی ہیں جو permanent چیزیں ہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلے میں ان temporary چیزوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا جیسے pills ہیں عام طور پر لی جاتی ہیں birth control کے لیے تو کیا انہیں لینا صحیح ہے دیکھیں یہ جو سارے temporary اور permanent methods ہیں اور یہ ساروں کو اگر ہم evaluate کرتے ہیں اور سب سے popular اور سب سے common بلکہ یہ جو unlock کرنے والی چیز زنا کے door کو unlock کرنے والی ایک چیز تھی birth control pills جسے بہت بڑے طور پر publicize کیا گیا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو freedom دے رہی ہے عورتوں کو لیکن اس کی حقیقت کیا ہے world health organization کی report ہے on causes of cancer اس کے اندر انہوں نے کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو grades دیے grade 1, 2, 3 اور 4 carcinogen carcinogen وہ چیز ہے جسے cancer cause ہوتا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی oral contraceptives ہیں یہ سب کے سب grade 1 carcinogen یعنی کہ سب سے dangerous cancer causing substances اور ثابت ہو چکا ہے reports موجود ہیں کہ جو breast cancer ہوتا ہے عورتوں میں جو آج عورتوں میں cancer جب ہوتا ہے تو سب سے dangerous cancer ہے سب سے common cancer ہے تو breast cancer تو breast cancer کے اندر 44% chances بڑھ جاتے ہیں یہ oral contraceptives کی وجہ سے 44% chances بڑھ جاتے ہیں breast cancer کے جو آپ دیکھیں گے breast cancer کے تعلق سے common بات ہے کہ یہ developed countries میں اس کا incidence زیادہ ہے as compared to undeveloped countries یہاں تک آکھے eastern afrika کا دیکھیں گے کہ ہر ایک لاکھ میں سے 19 عورتوں کو ہو رہا ہے تو وہی چیز ویسٹ میں 89 کو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر oral contraceptives کا consumption زیادہ ہے یہ دستان میں بھی کافی ہاں اندیا میں بھی آگیا ہے یہ کلچر یہاں پر بھی کامن ہو رہا ہے تو یہ ایک side effect ہے اسی contraceptives کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو ڈپریشن کا problem بڑھ آتا ہے اس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ویڈ گین پر جاتا ہے مائیگرین کا problem ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی oral contraceptives کو لیڈی لے رہی ہے اور اگر وہ بند کر دے اس کے بعد بھی اسے fertile ہونے میں یعنی پھر سے وہ بچے جنم دے سکیں وہ ہونے میں کئی بار ایک سال لگ جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے side effects جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں جس میں سے most significant and most dangerous ہم دیکھ رہے ہیں جو cancer causes ان pills کے تعلق سے اسلام کی رولنگ کیا ہے دیکھئے اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ فیملی پلاننگ میں اللہ تعالی سب سے best پلانر ہے اللہ سے بہتر پلاننگ تو ہم کرنی سکتے ہیں اللہ تعالی اولاد دیتا ہے تو اللہ تعالی ان کے رزق کا انتظام بھی کرتا ہے اور قرآن کے آیت سورہ ہوت کی سورہ گیارہ آیت نمبر چھے کوئی بھی جاندار نہیں ہے زمین پر لیکن اس کا رزق اللہ پر ہے اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے سورہ سورہ سترہ آیت نمبر تھٹی تمہیں بھی کھلائیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ایک بچہ کھانا آخر میں جب فیملی میں ہوتا ہے کھا کتنا لے گا اس کی تربیت میں ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ بچے ہوتے تو بڑے بچے کو دیکھ کر چھوٹا automatically کئی ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں نیچرل فیملی پلاننگ نیچرل فیملی پلاننگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جو ڈیٹس ہوتی ہے جس کے اندر فرٹیلیٹی کے چانس کم ہوتے مکتصر اگر وہ observe کیا جائے تو فرٹیلیٹی کم maintain رکھ کے یہ سارے حامفل میتھرڈ سے بچتے ہوئے ایک کنسان کر سکتا ہے جیسے ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن کا ایک سپیرمنٹ تھا جس کے اندر انہوں نے 20,000 انڈیان عورتوں کو سیلیکٹ کر کے انہوں نے یہ انیف پی کیا اور پایا کہ اندر پرگنسی صرف 0.2% فر اگزمپل کوئی عورت پہنچنے کے بچے پیدا نہیں کر سکتی جیسے مثال کے طور پر آج انڈیا میں عورتوں کو منوپاوس آیا تا ہے منوپاوس کے بعد بچے نہیں پیدا ہو سکتے اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی جو جیسے مثال کے طور پر کوئی مدر ہے جو بریس فید کر رہی ہے بچوں کو دلیوری کے بعد کے پیرد میں جب تب ایک نیچرل چیز ہوتی جس کے اندر بچے چانسز کم ہوتے ہیں انفرٹریلیٹی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر یہ پیلز یوز کرتا ہے تو پیلز کے تعلق سے یہ بات ہمیں ملتی ہے لیکن پیلز کا سپیسیفک سوال ہے تو یہ سوال ہے کہ اسلام نے سکھایا کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے یہ جسم اللہ کی دیوی امانت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سی بخاری میں تمہارے جسم کا تم پر حق ہے ہمارے باڈی کا ہم پر حق ہے مطلب یہ باڈی اللہ کی امانت ہے اس کو بچے ہوئے ہیں اس کے لابہ پرمننٹ کون سے طریقے ہیں ان کی کیا نقصانات ہیں تھوڑی دیر بات کریں گے فیلال وقفے کا دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے جی عزیس میرے خواہ سے لوگ ایسا کہتے ہیں اس کے کوئی سائٹ فیک بھی نہیں ہے وہ ہے کونڈوم اس کے بارے میں کیا کہنا ہے دیکھیں کونڈوم کے تعلق سے اس کی جو بیسک اسلام رولنگ کے اگر ہم پہلے بات کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جسے کوئیٹس انٹرپٹس جس کے اندر ایجیکولیشن سے پہلے کوئی ویڈراؤ کر لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ 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 جسے کہتے ہیں اور صحابہ نے یہ سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 ہم اس طرح سے کر رہے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ 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 کو ایک سیکرٹ طریقہ ہے اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں تو اس سے علیہ علیہ نے کہا کہ جو جان اللہ نے لکھی ہے وہ آئے گی تو کانڈم کے تعلق سے جو سوال ہے وہ عزل سے قیاس انیلوجی سے علیہ نے اسطلال کیا ہے کہ یہ ایک سمیلر چیز ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی فائنلی سپرمز کو رکھا آ رہا ہے تاکہ وہ جا کے فرٹیلائز نہ کرے ایگ کو تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیم فنڈمنٹل ہونے کی ویسے روک رہے ہیں یہ چیز جو نبی نے بھی انڈیکیٹ کیا جو جان اللہ تعالی چاہتا ہے وہ آئے گی تو کانڈوم یوز کرنے بھی اگر اللہ نے پلان کیا ہے تو وہ آئے گا لیکن یہ ایک پریفرابل چیز نہیں ہے اگر مثال کے طور پر کوئیٹس انٹررپٹرز یا عزل کے بارے میں بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی سائنس آج ہمیں بتاتا ہے کہ ejaculation جو ہوتا ہے اس میں 10 کروڑ سے 80 کروڑ sperms ہوتے ہیں اور یہ 10 کروڑ سے 80 کروڑ sperms میں سے اگر اگر بھی جا کر وہ egg سے مل جاتا ہے تو fertilization ہو جائے گا اب یہ چیز کی possibility بہت زیادہ ہے یہاں تک جسے arabic زبان میں مزی کہتے ہیں جسے انگلیش میں pre ejaculate کہا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی sperms ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے fertilization take place ہو سکتا ہے تو کچھ ایک limited دائرے میں جب ہم جائز relationship کی بات کر رہے ہیں husband wife کی بات کر رہے ہیں ایک temporary method میں اس گنجائش ہے شریعت میں لیکن preferable نہیں ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ planning کے تعلق سے ہماری سوچ کیا ہے کہ کون better planning کر سکتا ہے اللہ سے better planning ہم کر سکتے تو ہم کریں لیکن best ہے اللہ تعالیٰ کی plan وہی final ہے وہی best ہے لیکن یہ temporary گنجائش ہے کچھ circumstances میں necessary بھی ہو سکتا ہے جیسے مان لیجئے کہ کوئی wife ہے جس کی طبیعت خراب ہو جو next delivery نہیں سنبھال سکتی ہے یا کسی اور جو محدود دائرے میں جو limitations ہیں اس کے اندر اس کی کچھ گنجائش ہمیں مل رہی ہے شریعت میں اب بات کرتے ہیں ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں permanent جو طریقے ہیں ان میں ایک جو سب سے عام فہم طریقہ یہ ہے کہ operation کرا کے اس کو permanent ختم ہی کر دیا جائے تو یہ کس حد تک جائز ہے مطلب اجازت ہے اسلام اور کتنا یہ نقصان دے ہے دیکھیں temporary methods میں کچھ بچے ہیں جو ہم آگے شاید کور کر سکتے ہیں لیکن permanent methods کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو permanent methods میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو tubal ligation جسے کہتے ہیں tubal ligation کے اندر جو fallopian tubes جو egg کو لے جاتی ہیں وہ اسے کٹ کر دیا جاتا ہے اور کٹ کر کے کئی بار اسے نوٹ مارا جاتا کئی بار نوٹ کھل بھی جاتی ہے تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ method کیسا ہے اسلام نے اس چیز کو totally haram کیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں بہت ساری ایسی دلائل ہے جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالی نے فطرت اور نیچر بنائے اسے جو باڈی پارٹ جو بنایا اللہ نے اس کے بہت بڑا وزدوم ہوتا ہے جب کبھی انسان اگر یہ نیچر کو بدلنی کی کوشش کرے گا وہ ایک بہت بڑے پرابلم میں ہی جائے گا یہی بات اسلام نے سکھایا ہے اور یہی چیز کے وجہ سے یہ کلیر کٹ حرام ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایسی ریسرچ آویلیبل ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی دیکھنا چاہتا ہے تو سفر انٹرنیٹ پر جا کر پی ٹی 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 پوسٹ ٹی 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 ریورسل کا آپریشن کیا جو کئی بار کامیاب ہوتا ہے کامیاب نہیں بھی ہوتا ہے کئی بار تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے بیماری سے بچنے کے لیے یہ بیماری نہیں یہ ایک توٹلی حامل اور ڈسٹرپ کنڈیشن ہے اور وہ جو عورتوں کے ہزبنز ہیں ان کی زندگیاں تو ایک الگ ہی بات ہے کہ کیسے ان کا بیہویر ہوگا کیسے ان کی وائف کے آپریشن کے بعد ان کی کیسی زندگی آگے چلتی ہے وہ ایک الگ بات ہے انہیں شاید احساس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ ان کی بیوی کے ٹیوبل لگیشن کے وحیسے اس کا بیہویر ایسا ہے بدل گیا وہ کہیں کہ میری بیوی شروع میں تو ایسا نہیں ہوا کرتی تھی اب یہ ایسا کیوں بیہویر کر رہی ہے لیکن وہ ایک ایک ایکسٹرنل کاؤس کی وحیسے بیہویر کر رہی ہے انہیں احساس بھی نہیں ہی اس چیز کا تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو دنیا میں ثابت ہو چکا ہے جو میں ریپورٹ کی بات کر رہا ہوں یہ ویسٹرن ویمن ہے جو اسے کر رہی ہیں حضرت صاحب ہم نے ٹیمپریری کی بات کی پرمننٹ کی بات کی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹیمپریری اور پرمننٹ کے ذرا سا بیچ میں ہیں جیسے ایک شارٹس جسے جو تین مہینے کے انجیکشنز وغیرہ لگتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں جو شارٹس جو انجیکشنز لگتے ہیں پھر سے اس میں بھی بہت بڑے ہیلتھ رسکس تو ہیلتھ ہیزارز ہیں یہاں تک کہ یہ اسٹیبلش ریپورٹس ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ جو شارٹس جس کی میڈیکل ٹرم ہے ڈیپو پرویرا اس کی وجہ سے کئی سارے قوم آف کینسر ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے چانسز ون ہنڈڈن نائنٹی پرسنٹ بڑے آتے ہیں ریپورٹس ہے اس کے ساتھ سے ثابت کرتے ہیں پل سے تو 44 پرسنٹ بڑھ رہے تھے اور یہ ایک نیچنل سسٹم ہے دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہر بچہ جب اسے پیدا ہوتا ہے ایوری چائل سے اس کے بریسٹ کینسر کے چانسز 5% کم ہوتے جاتے ہیں اور جب وہ اسے دودھ پلاتی ہے پرپلی تو دودھ پلانے سے بھی اس کے سگنیفیکنٹلی اس کے بریسٹ کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ کرنے کی جگہ جب زیادہ بچے پیدا کرنے کی جگہ جب وہ یہ اس طرح کے بچوں کو روکنے والی چیزیں کرتی ہیں تو جیسے پل سے ہم نے دیکھا 44% چانسز بریسٹ کینسر کے بڑھے آتے ہیں یہ انجیکشن جو 3 منس کا سنگل انجیکشن ہے وان انجیکشن لے لو تین منٹ کی فرصت ہے تو لیکن اس سے بریسٹ کینسر کے چانسز 190% بڑھتے ہیں لیکن سب سے سگنیفیکنٹلی سریکل کینسر کی چانسز 430% بڑھے آتے ہیں اسی تعلق سے ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس انجیکشن کی وجہ سے اور پرابلم کیا ہوتا ہے بونڈ ڈینسٹی کا پرابلم آجاتا ہے بونڈ ڈینسٹی کم ہو جاتی کولیسٹرول ریول خراب ہو جاتا ہے اور بھی کئی پرابلم ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم نے پلز کے کیس میں ایک اور چیز ہم دیکھیں کہ پلز کے کیسز میں ہارٹ کے ڈزیزز کامن ہو جاتے ہیں وہ عورتیں جو پلز لیتی ہیں ان کے اندر ہارٹ کے ڈزیزز اسی طرح یہاں پر بھی کولیسٹرول کا پرابلم خراب ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں انہ دروے یہ ایفیکٹ کرتے ہیں ہیل کو ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ ایسا سلوشن ہے جو دو تین سال کے لیے ہو جاتا ہے کوپٹی سے کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں کوپٹی جسے انٹرائیوٹرائن ڈیوائز کہتے ہیں اور آئیو ڈی یا اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوپ بھی کہتے ہیں اسے کئی لوگ یہ ایک ڈیوائز ہے جو انسرٹ کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں سب سے پہلے یہ کانٹراسپشن نہیں ہے کانٹرا کنسپشن ہے یعنی کیا اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرٹیلائز ایگ یعنی مثال کے طور پر سپرم اور ایگ مل چکے ہیں فرٹیلائز ہو چکے ہیں بچہ فرم ہونے کا جو پہلی بنیاد ہے وہ بن چکی ہے وہ بننے کے بعد وہ اس کو ڈسٹرپ کرتا ہے یعنی کی یہ ایک ارلی ابوٹشن ہے یہ فرٹیلائزیشن ہونے سے روک نہیں رہا ہے بلکہ ہونے کے بعد ابوٹ کر رہا ہے ابوٹ کر رہا ہے ارلی ابوٹشن کر رہا ہے تو یہ اس کے تعلق سے سب سے پہلے حقیقت اس کے اندر بہت سارے میڈیکل پرابلمز ہیں نمبر وان ایک بہت بڑا پرابلم جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے انفیکشنز اور جسے اپسس کہتے ہیں اور جو پی آئی دی پیلوک انفلمیٹری ڈیزیزز اور جو پس فرمیشن اور یہ ٹیوب اور پیلوک ریجن میں وہاں پہ فرمیشن کا ایک بہت بڑا اسٹیبلشد کاؤز ہے جسے ایکٹوپک پریگننسی کہتے ہیں کہ جس کے اندر فیلوپین ٹیوب کے اندر ہی پریگننسی ہو جائے اور جو امریکہ جیسی ایک ڈیولپ کنٹری کے اندر بھی جو ڈیلیوری کے دوران سب سے زیادہ جو عورتیں مرتی ہیں وہ ایکٹوپک پریگننسی کے ڈیلیوری کے دوران تو ایکٹوپک پریگننسی کے چانسز اس کی وجہ سے بہت بڑے آتے ہیں اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے دوسرے associated problems ہیں جیسے cramps backache اور اسی طرح ریلیشنز کے دوران درد ہونا منسٹرل سائیکل میں اور زیادہ درد اور پریشانی ہونا یہاں تک آکے فائنلی انفرٹلیٹی بھی اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں جو سٹاڈیز نے ثابت کیا ہے جس کی پروفز انٹرنیٹ پر وغیرہ موجود ہیں مطلب پرمنٹ انفرٹلیٹی بھی ہو جاتی ہے اس چیز کی وجہ سے تو فائنلی یہ سارے میتھرڈز کے اندر کچھ نہ کچھ ایک پرابلم ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ why to go in for this war with nature جو اللہ نے بنایا اس سے ہم کیوں اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں جی بالکل درست فرمایا نیچر سے war کرنا یا قدرت سے جنگ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے اثرات ناظرین ہم نے اس ٹاپک پر دونوں اپیسوڈ میں تمام پہلوں پر بات کی ان سارے پہلوز پر بھی ان غلط فہمیوں پر بھی جو عام فہم ہے جو سمجھی جاتی ہیں کہ اس طرح سے یہ دنیا جو ہے بہت ہی over crowded ہو سکتی ہے بہت ہی problem ساتھ سکتی ہیں زیادہ صاحب نے ہیلتھ کے لیے ناظرین اس اپیسوڈ کو یہی پر ختم کرتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ایک نیا موضوع لے کر ہم حاضر ہوں گے دیکھنا نہ بولیں ہمارا اگلے اپیسوڈ face to face سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ olhar%. سلام علیکم زیادہ